اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میرا نام ہے تیمور پرویز اور آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں آٹوکیٹ 2015 میں لیسن نمبر 40 آج کس لیسن میں ہم یوز کریں گے سٹریچ کمانڈ اور دیکھیں گے سٹریچ کمانڈ سے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں پرپوس آف سٹریچ کمانڈ کیا ہے اور ڈسکرپشن کریں گے فل سٹریچ کمانڈ کے اوپر سٹریچ کمانڈ پر کس طرح کام ہوتا ہے کون کون سے اوپر پر آپ کسی بھی اوپر کو سٹریچ کر سکتے ہو تو سٹریچ کمانڈ کے لیے میں یہاں سے آٹوکیٹ اوپن کروں گا اور اوپن کرنے کے بعد میں ایک فرزمپل ایک ریکٹینگل لیتا ہوں ریکٹینگل لیا سرکل یہاں پر کلیتا ہوں سی انٹر اس نے سٹریچ کمانڈ جو ہوتی ہے آپ کی سٹریچ کمانڈ آپ موڈیفائر میں جائیں اور موڈیفائر میں جا کے آپ یہاں سے بھی سٹریچ کمانڈ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے یہاں پہ آپ موڈیفائر میں جا کے آپ یہاں سے بھی اس کو سٹریچ کو اپلائے کر سکتے ہیں سٹریچ کمانڈ کو آپ نے اپلائے کرنے آپ یہاں سے幹嘛 کر سکتے ہیں تو سٹریچ کمانڈ کا فنکچن ہے سٹریچ کمانڈ کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ سٹریچ کمانڈ کے لیے Jackson شارک کمانڈ ہوتی ہے اسگر اسمیسر آپ نوڈبجک کو سیکھ کریں right لکھ کریں جس پوائنٹ سے آپ اس کو stretch کرنا چاہ رہے ہیں آپ دیکھیں stretch کر سکتے ہیں چھوٹا کرنا ہے object کو بڑا کرنا ہے آپ دیکھیں stretch ہو گیا بھی command دیکھ سکتے ہیں s enter اپنے object کو command کو اور shape کو آپ move کر سکتے ہیں f7 press کر کے آپ دیکھیں f8 press کریں جس position میں آپ اپنے object کو لینا چاہ رہے ہیں دیکھیں جس position میں لے کے جائیں گے اسی position میں ہی stretch ہو جائے گی command آپ کی s enter stretch ctrl z s enter کریں object کو select کریں right لکھ کریں اور پھر نیچے سے آپ جہاں سے move کرنا چاہ رہے ہیں آپ move کر سکتے ہیں لیکن یہ center سے stretch ہو گیا میرے اس کو بڑھایا نہیں ہے تو بڑھانے کے لیے آپ میں specify first point دینا ہوا ہوتا ہے s enter object کو select کریں right click یہ آپ کا specify point ہے first s enter s enter اب دیکھیں پورے اپنے پورے اپنے کو select کر رائیٹ کلک کیا کیوں نہیں ہو رکھا ہاں دیکھیں تو یہ کہاں باتے ہی stretch command کے اب stretch command میں r e c rectangle لیتا ہوں اتنا سا سی انٹر کرتا ہوں اور یہاں سی میں اس کو سٹریچ کرتا ہوں ایس انٹر کرتا ہوں اور اب جے کو سلیک کرتا ہوں رائٹ کلک یہ پائنٹ لیا میں نے اور اس کو موف کرتا ہوں جہاں تک آپ موف کریں گے وہاں تھا کہ موف چل ہو جائے گا اور سٹریچ بھی ساتھ میں ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں جس اینگل میں لے کے جائے اسی اینگل میں یہ سٹریچ ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ سٹریچ کمانڈ کا فنکچن ہے اب یہ سٹریچ کمانڈ سیمپل سے شیپ پہ بھی بلائے ہو سکتی ہے اور ایک ڈیفرینٹ شیپ پہ بھی بلائے ہو سکتی ہے جس طرح میں ایل انٹر کرتا ہوں یا پوڈ لائن لیتا ہوں پی ایل انٹر کرتا ہوں آر کے لیتا ہوں اور ایل انٹر تم انٹر کرتا ہوں کنٹر کرتا ہوں میڈا ہوں دیکھان ٹ красہ دیکھان اسٹر کرتا ہوں اسے انٹر اس پورے اس اوبجیک کو بھی سٹریچ اپلائے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایس انٹر کریں اوبجیک کو سلک کریں رائٹ لے کریں یہاں سے اپنی وگ کر سکتے ہیں آپ فرے اوبجیک کو جہاں جانایا ہے جانبا یہاں جان نکے کفتے ہیں پورے اوبجیک کو اس لیکے کریں اس پورے اوبجیک کو جان نگ کریں آپ لیں خلقہ چیزیں یہ انٹر موجیک وقت جانبا آپ اپنے وگک کیان چاہ رہے Whenever Select اپنا اوبجیک کو اب sees stretch بھی کر سکتے ہیں تو stretch ضروری نہیں ہے اس سائٹ سے ہی کریں گے اب stretch نیچے bottom والی سائٹ بھی کر سکتے ہیں s enter کرتا ہوں object کو select کرتا ہوں دیکھتا ہوں بھی bottom میں بھی stretch ہو سکتا ہے کی نہیں right click select کریں object کو اور bottom میں اس کو stretch کر سکتے ہیں enter bottom stretch نہیں ہوگی bottom میں صرف move ہوگی تو آپ left right آپ اپنے object کو stretch کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو اس لیسن کے سمجھ آئی ہوگی stretch command کا function کیا ہے stretch command apply کیسے ہوتی ہے اور انشاءاللہ اب next lesson میں ملیں گے جہاں تک آپ نے کام کیا وہاں تک آپ بار بر پریکٹس کریں اور تاکہ آپ ایک اچھی طرح سے auto care پر کام کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ next lesson میں ملیں گے اور آہستہ آہستہ ہم اسی طرح تھوڑے سے ہمارے پاس لیسن رہے گئے ہیں جو کہ ہمارے پاس practically tools کے اوپر تھے اس کے بعد ہم practical ڈرینگز ہم بنائیں گے جو کہ 2D اور 3D دونوں ڈرینگز ہم بنائیں گے انشاءاللہ next lesson میں ملتے ہیں تب تک آپ نے بہت سارا خیال رکھے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ